رحمہ الرحمن الرحیم دنیا برسے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شباٹ بجے جیٹی ایر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامت الرشید کراچی سے براہ راس آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے آج کے مؤسس مہمان حماسات موجود ہیں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے سب سے اہلے مفتی آبیشاہ صاحب آج کے پہلے مہمان حماسات سینئر مفتی ہیں اس ساز ہیں جامت الرشید کراچی کے نہایتی سینئر اس ساتذائی کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور حلال فوڈ کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہیں آپ یقیناً اس سے مصطفید ہوتے رہتے ہیں آپ کو اس کا احساس ہے کہ کتنی معتبر رائے ہیں آج کے دوسرے مہمان حماسات اس پینل کے جو حصہ ہیں مفتی نعوید اللہ صاحب موجود ہیں آپ بھی معامل مفتی اس ساز ہیں جامت الرشید کراچی کے سینئر اس سازہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے میں کوئی کے لیے آغاز کروں گا پروگرام کا اور روزانہ کی طرح آج بھی آپ کو صرف اتنا بتانا ہے مجھے کہ اس پروگرام میں شامل ہونے کا اور اپنا سوال شامل کرنے کا طریقہ سیمپل سا ہے فیس بک فیس بک کے سرچنیر میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج سرچ کریں گے آپ پیج سرچ کرنے کے بعد اس پیج کو لائک کریں گے اور اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے اسی پروگرام کے کومنٹ بار میں میں سوال تحریر کریں گے اپنے نام لکھیں گے ساتھ اور اپنے علاقے کے نام بھی لکھنا آپ ہرگز نہیں بھولیں گے سیاسی نویت کے اور فرقہ وارانہ نویت کے جتنے بھی سوالات ہیں ان سے گریز آپ کے سوال کو اس پروگرام میں شامل ہونے کا اہل بنا دے گا میں آغاز کروں گا بلجیم سے پہلے سوال لیں گے شجاود دین صاحب کا مفتی عابد شاہ صاحب اس لئے ان کی خدمت میں جائے گا آج کے پہلے سوال سر میرے ایک بلجیم عیسائی دوست تین سال پہلے مسلمان ہوا ہے مسلمان ہونے کے ناتے اس کے مجھ پر کیا حقوق ہیں مجھے جیتنا دین کے بارے میں علم ہے تو اپنی طرف سے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہے اور مجھے یہاں کی زبان پر بھی سو فی سے دوبور حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے کافی دکت ہوتی ہے اس کے کاغذات میں اس کا اسلامی نام تبدیل کروانا وہ لازمی ہوگا یا پھر نام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نو مسلم کا نام اگر ایسا ہو کہ اس میں کوئی اسلامی شاعر کے خلاف کوئی بات ہو تو پھر تو تبدیل کر لینا چاہیے لیکن اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو اسی نام کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے اور اگر اس میں وقتی طور پر مشکلات ہو تو کسی وقت تک اس کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں باقی ان کی دینی تعلیم کے حوالے سے جس مشکل کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ تمام ملکوں میں اسلامیک سینٹرز موجود ہیں بیلجیم میں بھی میں نے سرچ کیا تقریباً کوئی تیس ایسی مساجد ہے کہ جہاں پر اس کا نظم موجود ہے نو مسلموں کے لئے تعلیم کا تو یہ اگر سرچ کریں گے تھوڑا سا تو ان کی یہ ذمہ داری اس وقت بنتی ہے کہ معتبر لوگوں تک یعنی ایسے لوگ جو دینی حوالے سے قابل اعتبار ہوں خاص طور پر رابطہ عالم اسلامی جو عرب کے علماء آزرات ہیں ان کا کام تمام ملکوں میں اس حوالے سے کافی اچھا ہے تو اگر یہ ان کا سینٹر معلوم کر کے وہاں تک ان کو پہنچا دیں اور اس زمانے میں یہ بالکل آسان اس طرح سے ہو گیا کہ نیٹ پر بھی وہ بہت ساری جگہوں سے سیکھ سکتے ہیں اسلام ویب ڈاٹ کام کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جس پہ تمام زبانوں میں مواد موجود ہے کتابیں موجود ہیں تو بیلجیم کی جو زبان ہے اس میں بھی مواد ان کو مل سکتا ہے تو اس طرح سے درست تعلیمات تک ان کو مدد کر سکتے ہیں نام تبدیل کروانا لازمی ہے نام میں اگر کوئی ایسی بات ہو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اسلام کے اس کے خلاف ہے تو تبدیل کروانے ورنہ تو کوئی ضروری نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عمیر صاحب اپٹر آباز سے پوچھتے ہیں ہمارے سکول میں مسلمان بچیوں کے ساتھ ساتھ سکھ بچیاں بھی پڑتی ہیں اور کبھی کبھی اکٹھے کھانا بھی نہ بھی ہوتا ہے سکھ بچی بھی گھر سے کھانا بنا کر لاتی ہے تو کیا مسلمان بچیاں اس کی گھر سے جو آیا ہوا کھانا ہے کھا سکتی ہیں ایک تو غیر مسلموں کا زبیہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سکوں کا جائز نہیں ہے تو گوشت وغیرہ تو نہیں کھا سکتے ہیں البتہ گوشت کے علاوہ جو ایسی چیزیں ہیں جن میں نباتات یعنی سبزیاں وغیرہ ہیں یا دالیں وغیرہ ہیں تو اس قسم کی چیزیں اگر کھا سکتے ہیں بشرتے کہ وہ پاکیزہ اس بات کا یقین ہوں کہ وہ پاکیزہ ہیں اور ان میں کسی قسم کی حرام چیز کی آمیزش نہیں ہے لیکن یہ بچوں کا معاملہ ہے تو بچوں کو پہلے تو اس بات کی سمجھ دینا کہ وہ حلال عرام میں تمیز کریں اور اس بات کو بہت یقینی بنائیں کہ صرف حلال ان میں سے کھائیں تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے اگر وہ نہ ہی کھائیں تو یہ بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہت شکریہ لیکن وہ ان کو روکے گی کیسے انکار کیسے ہوگا یعنی اس کے لئے تو بلا شبہ ان کو ایک اچھا طرح سے عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ ان کو مثلا یہ کہہ دیں کہ آپ اپنا ہی لنج کھائے کریں کسی اور کا لنج نہ کھائیں چاہے کوئی بھی ہو تو اس طریقے سے وہ ان کے لئے آسان ہوگا سمجھنا تو بچوں کو جیسے سمجھائے جائیں چھیک چھیک ہے بہت شکریہ اور اگلے سوال ہے وقاس صاحب کا میر پرخاص ہے کیا کسی غیر مسلم کو ووٹ دیا جا سکتا ہے جس نے شہر میں کافی ترقیاتی کام جیسے عیدگاہ کی تعمیر اور دوسری کام اور بھی وہ کیے ہوں اور اس کا مقابلہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ ہو جس نے شہر کو کھنڈر بنا دیا ہو سر جی پاکستان کی موجودہ صورتحال میں تو ان کا یہ سوال بے معنی ہے ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا اس لیے کہ یہاں جو انتخابی نظام ہے اس میں غیر مسلموں کا مخصوص کوٹا ہوتا ہے مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اور ان نشستوں پہ جو ان کا انتخاب ہوتا ہے اس میں غیر مسلم ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں مسلمان غیر مسلم کو ووٹ نہیں دیتا ہے اچھا تو فیلحال تو اس کا کوئی صورت ہمارے سامنے نہیں ہے بہرحال اگر کوئی ایسی صورت ہو پیدا ہو جائے تو چونکہ مجلس شورہ میں قومی اسیمبلی میں ان کا مخصوص کوٹا رکھنا شریعہ والے سے جائز ہے اس میں کوئی عرج نہیں ہے اور اگر وہ ان کی مخصوص نشست ہو تو اس مخصوص نشست پر ان کو ووٹ دیا جا سکتے گا ووٹ دیا جا سکتے گا شکریہ محمد عمران صاحب کا سوال ہے بوسکی کا کپڑا مرد کے لیے پہننا کیسا ہے لوگ کہتے ہیں اس میں ریشم ہوتا ہے جبکہ کپڑے پر سو فیصد پولیسٹر پرنٹ ہوتا ہے بوسکی جو ہے ہماری معلومات کے مطابق وہ مسنوعی ریشم ہے اور صرف نام کا ریشم ہے اور اسلام نے جس ریشم کو حرام کیا ہے وہ اصلی ریشم جو کیڑے سے بنتا ہے اس کی ریشش سے بنتا ہے تو وہ حرام ہے تو بوسکی جو ہے جس پہ پولیسٹر لکھا ہوا بھی ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ محمد بشیر صاحب دوبائی سے پوچھتے ہیں کہ کل سرخ رنگ کے لباس کے مطالق مسئلہ سناکلیاں بیان ہوا میں یہاں کمپنی میں کام کرتا ہوں ہمیں کمپنی نے سرخ رنگ کی ٹی شرٹ دی ہوئی ہیں جس کو پہننا ہمارے لئے ضروری ہے ڈیوٹی ٹائمنگ میں ہم نے کئی بار سرخ رنگ کی شرٹ دینے کے لئے کمپنی کو منع بھی کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں سرخ رنگ کی شرٹ ہی ملتی ہے اور یہ تو یہاں ہمارے قریب ایک ہوتل ہے وہاں بھی سرخ رنگ کی شرٹ پہنتے ہیں لوگ جو کام کرتے ہیں وہاں پہ تو کیا حکم ہوگا سرل سوالے سے جس سرخ رنگ کے حوالے سے جو شریع حکم ہے مکرو کا آگیا ہے اگر اس میں کسی اور رنگ کی امیزش ہے ساتھ تو یہ مردوں کے لئے پہننا یہ ناجائز نہیں ہے تو پینٹ میں پینٹ شرٹ میں اگر پینٹ دوسرے کلر کا ہے تو بھی وہ خالص سرخ نہیں ہوگا اور ایسے جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ کمپنی کا خاص شرٹ ہے تو اس پہ تو کمپنی کا لوگو وغیرہ کچھ چیزیں اور بنیوی ہوتی ہیں تو صرف سرخ رنگ کا نہیں ہوتا تو اگر ایسا ہے تو پھر تو ان کو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال اگر وہ خالص سرخ ہے تو پھر ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو تبدیل کروائیں اور اس میں کم از کم دوسرے رنگ کو شامل کروا دیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اور یہ اگر پھر بھی مجبوری ہے کیونکہ سرخ رنگ جو ہے وہ تو مکرو ہے جی مکرو ہے اگر مجبوری ہے وہ بڑی کمپنیاں وہاں تبدیل کروانا ممکن نہیں ہے تو پھر کوئی ہر استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حفیظ الرحمن صاحب کا کوئیت سے سوال ہے بعض مرد اپنے سینے یا جسم کے مختلف حصوں سے بال موٹتے ہیں تو جائز ہے ایسا کرنا جی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعض حصوں کے بال کاڑنا تو ایک خاص مدت کے بعد واجب ہے دیگر جسم کے جو حصے ہیں ان کے بال کاڑنا بھی مباہ ہے مباہ ہے بہت شکریہ جائز ہے لیے سے محسن بلوچ صاحب کا سوال ہے نوجوان لڑکے کا بال بڑھانا کیسا ہے سر اگر بال رکھ سکتے ہیں تو اس کی حدود و قیود کیا ہوں گی جی نوجوان لڑکا بھی بال رکھ سکتا ہے اور بال ایک تو مسنون بال ہیں جو کانوں کی درمیان تک یا کانوں کی لو تک یا اس سے ذرا نیچے تک گردن تک وہ بال تینوں تو مسنون ہیں جس کو پٹے کہتے ہیں لیکن اگر کوئی مسنون بال نہیں رکھ سکتا ہے اس سے کم بڑے بال رکھتا ہے تو اس کا پھر یہ ہے کہ اگر سارے سر کے بال برابر رکھے جائیں یعنی اس طریقے سے کہ بعض سر کو نہ منڈوایا جائیں یعنی بعض سر کو منڈوا کے بعض سر کے بال رکھنا یہ تو ممنوع ہے اس کے علاوہ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا ہے برابر رکھتا ہے سر کے بال تو یہ جائز ہے باقی اس کی حدود شرائط شریعہ والے سے یہ ہے کہ جو بال رکھے تو وہ اس میں کنگا کرے تیل لگائے اس میں اور اس کا خیال رکھے البتہ بہت زیادہ تکلف میں پڑ جانا ہے کہ ہر وقت انہی کی فکر ہو تو یہ بھی شریعہ والے سے مناسب نہیں ہے تو یہ ان کی حدود ہے خیق ہے جی بہت شکریہ سادیہ صاحب لاہور سے پوچھتی ہے سوال کہ جی میں نے بہت کوشل حالات تھے انہیں خلا لیا حالات سے تنگ آ کر بہت دکھ سہے اب دوبارہ شادی کے لیے ظاہر ہے کوئی وظیفے کے طور پر ایک دعا ہے اللہمہ اجرنی فی مصیبتی وخلوف لی خیر منہا یہ پڑی جا سکتی ہے بلکل یہ اس طرح کے حالات میں جبکہ کوئی نعمت آدمی سے چھن گئی ہو اس کے دوبارہ حصول کے لیے یہ دعا وہ پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے جب بہت شکریہ اور یہ سرخ رنگ کا جو آپ نے لباس ابھی اس پر بہن کی ایک اور سوال اس سے متعلق آیا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مقروح ہے عورتوں کے لیے سرخ رنگ پہننا جائز ہے یہ صرف مردوں کے لیے صاحب زادہ صاحب کا سوال ہے ریاض سے سعودی عرب سے میں ایک آدمی کو ہر مینے پچاس ہزار ریال دیتا ہوں جس پر وہ دو ہزار ریال منافع دیتا ہے چاہے وہ نقصان کرے یا فائدہ اس سے مجھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جائز ہے میرا ایک کام یا نہیں جائز کام ختم ہونے پر وہ پورے پچاس ہزار روپے واپس کر دے گا یعنی انویسمنٹ ہے یہ خالص وہ سود ہے جس کو قرار پاک میں حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں ہے اس کی کوئی جائز صورت ہے تو وہ بھی بتا دیں اس کا متبادل یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی دکان کا کام کرتے ہیں مثلا تو یہ ان کو پچاس ہزار ریال کا سامان لے کر دے دیں وہ سامان وہ خود خریدتے ہوں گے لیکن یہ پیمنٹ کر کے اور اپنے لیے یہ مالک بن جائیں اور اپنے قبضے میں بھی لے لیں اور اس کے بعد پھر یہ ان کو اس پر کچھ خاص منافع رکھ کر کہ مثلا پچپن ہزار ریال میں ان کو ایک سال تک کے لیے یا ایک چھ ماہ کے لیے جو بھی مدت یہ مقرر کریں اس کے لیے یہ فروخت کر دیں ادار پر تو یہ پھر تجارت ہوگی اور یہ جائز ہوگی جائز ہوگی بشکر مفتی نوید اللہ صاحب عفاف صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں سوال یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑیہ کی عادت کی جو حضور پر کورا کرکٹ ٹھینکتی تھی تو کیا یہ واقعہ مستند حدیث اور سیر سے ثابت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ عوام میں بہت مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی معتبر کتابوں میں اس کا کوئی اصل نہیں ملتا اور تقریباً بے سند ہے ہو سکتا ہے کہ کسی نے تقریر کے لیے یہ بنا لیا ہو اور بعد کے لوگوں نے تحقیق کیے بینا اس کو شروع کر دیا اپنی تقریروں میں بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے اس طرح غیر مستند واقعات کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے اور خاص کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع بھی فرمایا کہ جو میری طرف غلط بات منصوب کرے گا تو وہ اپنی اٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس بنا پر احتیاط کرنی چاہیے اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ کے علیہم آجماری جو ہے وہ ایسے واقعات حدیث بیان کرنے میں بھی بہت احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کہیں اس حدیث کا مستاق نہ بن جائے اس بنا پر یہ واقعہ جو ہے یا اس طرح کے دو چار اور واقعات ملتے ہیں تو ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ بڑی بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ آج میں خود بزاد خود سن سن کے اس کو اصلی سمجھتا تھا اور یہ خطیب حضرات اتنا رولاتے ہیں اس واقعے میں لوگوں کو کہ میں آپ کو کیا بزاؤں ہوں آنسو ختم ہو جاتے ہیں جو سٹاک ہوتا ہے آنسووں کا اتنا رولاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت تھا فرمایا جی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ بلکل بے اصل واقعہ ہے یہ کوئی اصل نہیں ہے اس کی جزاکم اللہ ملک بلال صاحب کا سوال ہے جی کسی کاغذ پر مکہ یا پھر مدینہ لکھا ہوا ہو تو اس کو زمین یا کچرے میں پھینکنے سے گناہ ہوگا یا نہیں دیکھیں مکہ یا مدینہ اس سے مسلمانوں کے احترام والا تعلق ہے اس بنا پر جہاں پر مکہ یا مدینہ کی کوئی تصویر ہو یا ان کا نام اس طرص پر لکھا ہوا ہو تو کچرے میں نہیں پھینکنا چاہیے زمین پر نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ اس کا تقاضی ہے احترام کا تقاضی ہے کہ ایسے کاغذ وغیرہ کو مقدس اور آرکھ دبوں میں ڈال دیا جائے جہاں سے وہ باحفاظت کسی صحیح مقام پر پہنچ جائے گا ٹھیک بہت شکریہ اور اگلا سوال مظہر صاحب کا ہے مکہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے حج کا ارادہ ہے تو اگر شوال میں یہ سوال ہو چکا ہے اگلا سوال سردار عاصف صاحب کا آپ اس کا کوئکلی ریسپونٹ کریں گے کیونکہ ابھی موسم ہے چلو میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے حج کا ارادہ ہے تو اگر شوال میں عمرہ کی ادائیگی کر لی ہے تو دم واجب ہوگا جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہو تو ان کے لیے پھر اس صورت میں عمرہ کرنا مکروح ہے لیکن اگر کوئی عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ دا ہو جاتا ہے اور البتہ یہ ہے کہ ان کے ذمہ دم لازم ہوگا ٹھیک بہت شکریہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے سردار عاصف صاحب نے اور اسے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو بنت آدم صاحب برطانیہ سے آپ نے سوال لکھا ہے سوال ہم نے دو تین دن پہلے شامل کرنا تھا ہمارے پاس موجود تھا لیکن اس میں کچھ تحقیقی ضرورت تھی جس کی وجہ سے سوال جو ہے وہ پوسپون کر دیا گیا تھا انشاءاللہ بوجل اس کو شامل کرتے ہیں سردار عاصف صاحب کا سوال ہے والدین میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو گیا جی تو کیا ان کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے جی ہاں مرحوم والدین کے لیے یا والد اور والدہ میں سے جو بھی فوت ہو جائے ان کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے البتہ جس سخص پر خود قربانی واجب ہو تو پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اپنی قربانی کر لیں پھر ساتھ میں اگر اس ساتھ ہے تو ان کے لیے بھی اس حالے سواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں اب بالفرض اگر کوئی خود نہیں کرتا ان کے لیے کر لیتا ہے تو بھی سواب ان کو پہنچ جاتا ہے اور اگر اس ساتھ نہیں ہے یعنی اپنی قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے اور ویسی دل یہ چاہتا ہے کہ میں والدین کے لیے اس سال سواب کے لئے قربانی کر لوں کہیں سے تو قرض وغیرہ کی وجہ سے وہ کر لیتا ہے تو اس کا سواب بھی پہنچ جاتا ہے تو جس شخص پر اپنی قربانی واجب ہو شروع میں کوشش کرنی چاہے کہ اپنی قربانی کر لے اور ساتھ میں والدین کے سال سواب اس سال سواب کے لئے بھی قربانی کر لے تو سواب پہنچ جاتا ہے سواب پہنچ جاتا ہے اور اگلے سوال اللہ حرز عمران صاحب کا ایک شخص نے کہا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں فلان چیز تقسیم کروں گا اب کیا وہ چیز جو تقسیم کرنے کا انہوں نے کہا ہے وہ غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے یہ چیز چونکہ اس کے ذمہ تقسیم کرنا واجب ہے تو جو چیز واجب ہو ذمہ میں وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی ہے اس لئے نظر کے طور پر جو اس کے ذمہ چیز واجب ہوئی ہے تو مسلمان فقراء کو وہ دے دے کسی غیر مسلم کو نہ دیں بہت شکریہ بختاج صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں میری بیوی کے پاس چار تولے سونا اور پانچ ہزار روپے ہیں نقد تو ان پر زکاة سال پورا ہونے کی صورت میں فرض ہوگی یا اسی وقت ادا کرے جب ہو دیکھیں اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے اور اب سال پورا ہو گیا ہے اور سال پورا ہونے پر ان کے پاس یہ سونا موجود ہے اور نقدی بھی موجود ہے اور دنہوں کو ملا کر ظاہر ہے وہ نصاب زکاة تک پہنچ جاتی ہے تو ابھی اس کے ذمہ زکاة لازم ہوگی لیکن اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھی اب صاحب نصاب بن گئی ہے تو اب فوری طور پر اس کے ذمہ یہ لازم نہیں یہیں سے اس کا سال شروع ہوگا اگلے سال جب وہ اس تاریخ کو دوبارہ سے صاحب نصاب ہو تو اس کے ذمہ زکاة لازم ہو جائے گی ٹھیک جزاکم اللہ صاحب و شکریہ یاصر شاہ صاحب کا سوال ہے آسٹریلیا سے میرے ایک دوست نے گھر خریدا ہے جس میں وہ رہتا ہے مگر کسٹوں کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسے نا کافی ہیں کیا میں یہ کسٹیں ادا کرنے کے لیے زکاة دے سکتا ہوں کہ اگر وہ مستحق زکاة ہے یعنی ان کے پاس نصاب کے مطابق جو نصاب میں چار آشیاں ہوتی ہے سونا چاندی نقدی ہے اور مالی تجارت اور ساتھ میں زائد مال جو ہے جو سال بھر میں استعمال نہ ہوتا ہو ان سب کو ملا کر نصاب کے بخدر رقم نہیں بنتی ہے تو وہ مستحق زکاة ہوتا ہے اگر وہ مستحق زکاة ہے تو زکاة دی جا سکتی ہے اور اگر وہ مستحق زکاة نہیں بنتا ظاہر ہے اس پر کرز کو بھی دیکھا جائے گا اس پر کتنا کرز ہے اس گھر کے مد میں بارال اگر وہ صاحب وہ مستحق زکاة بنتا ہے تو پھر وہ اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اور اگر مستحق زکاة نہیں بنتا تو پھر زکاة دینا جائز نہیں جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ اور کاری تیمور شہزاد صاحب مان سہرہ سے پوچھتے ہیں ایک سے زائد پلوٹ اگر اس لیے سے خریدے جائیں کہ ضرورت پڑھنے پر اپنے استعمال میں لاؤں گا یا اگر پیسوں کی ضرورت پڑی تو بیچ کر اپنی ضرورت پڑی کروں گا تو ان پر زکاة کا کیا حکم ہے یعنی کسی طرف بھی یعنی جو ان کا ارادہ ہے خریداری کے وقت تو وہ فائنل نہیں ہے کہ کیوں خرید رہا ہے پلوٹ پر زکاة اس وقت لازم ہوتی ہے کہ جب شروع میں خریدتے وقت بھی تجارت کی نیت ہو اور وہ نیت ابھی تک برقرار ہو تو اگر شروع میں تجارت کی نیت نہیں تھی یا ابھی وہ نیت برقرار نہ ہو تو پھر اس پلوٹ پر زکاة لازم نہیں ہوتی ہے تو ان کا بھی کوئی یقینی ارادہ کسی طرف نہیں تو شک ہے تو اس شک کے بنا پر زکاة لازم نہیں ہوگی لہٰذا جب یقینی طور پر جب کوئی صورت واضح نہ ہو جائے کہ شروع میں بھی اس نے تجارت کی نیت سے خریدہ ہو رب بھی تجارت کی نیت ہو تو اس وقت تک زکاة لازم نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جب بہت شکریہ اور محمد حنیف صاحب کا سوال اگلہ مسجد میں جماعت سے پہلے چند لوگوں کا کسی عذر کی بنا پر باجماعت نماز ادا کرنی جماعت سے پہلے وہ جماعت کر رہے ہیں ماں پر یہاں اس صورت میں جماعت تو ہو جائے گی البتہ مستقل ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے جس کی بنا پر مسجد کی جماعت میں کمی واقع ہو تو اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ کہیں ان کو جانا ہے تو ضرورت کی بنا پر اور انہوں نے جماعت پڑھ لیے تو جماعت ہو جاتی ہے مستقل عادت نہیں بنانی چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی عابی شاہ صاحب تنویر صاحب کینیا سے پوچھتے ہیں اگر میں کوئی آئل پاکستان سے کلو کے حساب سے لیتا ہوں اور کینیا لاکر لیٹر کے حساب سے بیشتا ہوں وہ کلو کے حساب سے جی بالکل اس طرح سے کرنا جائز ہے اس میں شریعہ والے سے کوئی حرج نہیں ٹھیک محسن انیس صاحب لاہور سے کہتے ہیں جی کتوں کا کاروبار کرنا اور اس میں سرمایہ کاری کرنا حلال ہے جی کتوں کے بیچنے اور اس کے سمن کو کھا لینے سے عدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی فرمایا ہے البتہ کچھ بعد میں اس ممانعت کے بعد بعد میں کچھ کتوں کی خاص قسم کے کتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رکھنے کی اجازت عطا فرمائی مسند احمد میں ایک باب ہے باب الرخصتی فی سمان القلب اور اس میں اس کا ذکر ہے تو احادیث کا تو اس میں ایسا کتہ مثلا جیسے شکار کے لیے کتہ ہوتا ہے یا فصل یا ریورڈ وغیرہ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے یا چوکیڈاری کے لیے جو کتہ ہوتا ہے تو اس سے فقائے کرام نے یہ اصول نکالا ہے کہ ہر وہ کتہ جو کسی جائز غرض یا فائدے کے لیے رکھا جاتا ہو اس میں کوئی فائدہ موجود ہو جائز غرض موجود ہو تو اس کو رکھنا بھی جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے البتہ محض شوقیہ کتے جس طرح سے خاص نسل کے آج کل رکھے جاتے ہیں تو وہ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہیں اور ان کی خرید و فروخت ان کا رکھنا بھی جائز نہیں ہے اس طرح سے اور ان کو بیچنا اور ان کے ثمن کا حاصل کرنا وہ بھی حلال نہیں ہے بہت بہت شکریہ عبداللہ نفیس صاحب لاہور سے اگلے سوال پوچھتے ہیں انعامی بانڈ نکل آئے تو کیا وہ انعام والے جو پیسے ہوتے ہیں تو وہ حلال ہوتے ہیں جی بانڈ کی شریع حیثیت کے حوالے سے جو فتوہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے یہ جوئے کی ایک شکل ہے اور اس کو اگرچہ انعام کا نام دیے جاتا ہے لیکن وہ انعام نہیں ہوتا تو وہ جوئے کی رقم ہے اس لئے وہ جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ کامران پٹیل صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں سوال شیئرز کا جو کاروبار ہوتا ہے سٹاک ایک سینج میں ہو یا تو وہ کر سکتے ہیں جائز جی سوالے سے ہمارے تفصیلی کلپ بھی بنے ہوں گے شیئرز کا کاروبار چند شرائط کے ساتھ جائز ہے مثلا اگر آپ کسی کمپنی کا وہ باقیدہ مستقیل رکر بن کے ان کا ڈیویڈنڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں سالانہ نفع جو ہوتا ہے تو اس کے لئے چند شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان کا بنیادی کاروبار حلال ہو اور اگر وہ سود ان کی آمدر میں سود شامل ہو سود کے کاروبار میں وہ کسی حد تک انوال ہو تو پھر سالانہ میٹنگ میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اس طریقے سے شیئرز کے ذریعے سے کامائی کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ ڈیر ٹریڈنگ نہ کی جائے یعنی جو شارٹ سیل ہوتی ہے یا فار وڈ سیل ہوتی ہے مستقبل کی بیوات وہ نہ ہو ٹی پلس ٹو یعنی جس دن آپ خریدے ہیں اس کے دو دن بعد آپ آگے بیچیں تو اس طریقے سے شیئرز کا کاروبار اور اس کی تجارت کرنا جائز ہے ٹھیک ہے جبت بشکر اسلام آباس سے اسامہ حسن خان صاحب کا سوال ہے کیا تعمیراتی اخراجات پورے کرنے کے لئے اسلامی بینک سے کرز لینا جائز ہوگا جی اسلامی بینک جو فائنانسنگ یا فرام کرتا ہے ہاؤس فائنانسنگ تو وہ قرض کی شکل تو نہیں ہوتی ڈیمنیشنگ مشارکہ وغیرہ ان کی دیگر پروڈکٹس ہیں اور ان پروڈکٹس کو لینا جائز ہے بشتہ کہ وہ مستند شریع ایڈوائزر کی نگرانی میں کام کرنے والا واقعیتاً اسلامی بینک ہو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہمیں محمد صاحبہ پوچھتی ہیں جی بینکرز کے گھر جا کر کھانا کسی دعوت وغیرہ میں جا کر کھانا وغیرہ کھانا کیسا ہوگا تو اگر کھا لیں کسی مجبوری کے سبب تو پھر کیا کریں کفارہ جی ایسا بینک کا ملازم جو سودی کام کرتا ہو اور اس کی آمدن جو ہے وہ حرام ہو ساری تو اور یہ معلوم ہو کوئی اور آمدن کا ذریعہ نہ ہو تو ان کے ہاں کھانا ظاہرے کے شریع طور پر جائز نہیں ہے اور اس سے بہتر طریقے سے بچنے کی کوشش لازم ہے البتہ اگر کبھی مجبوری میں کھا لیا گیا ہو تو اتنی رقم وہ صدقہ کر لینا ضروری ہوگا بہت شکریہ جی اور بنت جمال صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں والدہ کی جو جائداد وغیرہ ہے جی والدہ جی اس بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں والدہ کے پلوٹ سے جو کرایا کے پیسے آتے ہیں وہ اس بیٹے کے گھر میں ہی خرش ہوتے ہیں تو کیا بیٹے کو ان کی زندگی میں ہی اپنی بہنوں کو والدہ کی جائداد میں حصے حصہ دینا ہوگا کیا بیٹے کو اس کرائے کی رقم استعمال کرنے کا کیونکہ وہ اکیلہ استعمال کر رہا ہے اس کو گناہ ہوگا یا نہیں دیکھنے والدہ کے کرائے کی جو رقم آتی ہے ان کے پلوٹ سے تو وہ اس کی مالک والدہ ہیں اور اس کا مکمل اختیار والدہ کو ہے تو والدہ اپنی اولاد میں سے بیٹے یا بیٹیوں میں سے جس کو وہ رقم دے گی وہ دے سکتی ہے اس کی احسیت گفٹ کی ہوگی لیکن گفٹ کے حوالے سے بھی شریعت کی اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر اولاد میں سے کسی ایک کو دی جائے تو دوسرے کو بھی دی جائے تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات نہ آئے تو والدہ کے لئے بہتر تو یہ ہے کہ وہ اس رقم میں سے کچھ حصہ اپنی بیٹی کو بھی دے البتہ اگر وہ بیٹے کے ساتھ رہتی ہے اس کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا سب کچھ اس کا بیٹے کے ساتھ ہے اور اس وجہ سے وہ کچھ زائد دیتی ہے بیٹے کو تو اس کی بھی گنجائے سے اس میں سران کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں بہت بہت شکریہ اور محمد یاسین صاحب کا سوال ہے کوئیت سے جی زید نے اپنی جائداد زندگی میں بیٹوں کے نام کر دی اور بنک اکاؤنٹ کے نیکسٹ آف کن بھی بیٹے ہیں اب زید کی وفاد کے بعد وہ پراپرٹی اور اکاؤنٹ کی رقم کے وارث بیٹے ہوں گے یا بیٹیاں بھی اس میں حصہ دار ہوں جی بنک اکاؤنٹ میں آدمی کے جو رقم رکھی بھی ہوتی ہے اس رقم میں اگر کسی کا اور کا نام بھی اس طرح اپنے ساتھ لکھ لیا گیا ہو تو اس سے وہ مالک نہیں بن جاتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد یہ رقم ان کو دی جائے تو یہ ان کے قبضے میں ہے صرف اور جب قبضے اور ملکیت میں ہے تو انتقال کی صورت میں یہ ساری رقم جو ہے اس کے سب اور عصا میں تقسیم ہوگی اور یہ صرف ان کے نام نہیں ہوگی ان کی ملکیت نہیں ہوگی جن کے نام ان کے ساتھ اکاؤنٹ میں لکھے ہوئے ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب سعید صاحب کا سوال ہے ہدراباد سے جی کسی نے کہا کہ سورہ عابس اور سورہ لہب جیسی صورتیں فرض نماز میں نہیں پڑھنی چاہیے صرف ترتیب میں ہی پڑھی جائیں گی تو کیا صحیح کہا ہے انہوں نے کہنے والے فرض نماز میں وہ اختیار ہے جو بھی صورتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم میں سے ہر جگہ میں سے پڑھ سکتے ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ سورہ عابس یا سورہ لہب نہیں پڑھنی چاہیے یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے اور اس کی کوئی خواہد دلیل بھی نہیں ہے اس لئے اختیار ہے جو بھی صورتیں وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں کوئی متعین صورت اس طرح نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا صحیح نہیں ہے قرآن کریم میں ہر جگہ سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہی جی بہت بشکریہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے کسی نامعلوم سائل نے کہ جی اگر مقتدی امام کے ساتھ تشہد میں پوری اتحیات نہ پڑھے مثلا اسلام علیکہ ایوہ النبی تک پڑھا ہو اور امام تیسری عرقت کے لئے کھڑا ہو جائے تو کیا مقتدی جلدی سے بکی اتحیات پوری کرے گا یا امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا نہیں اس صورت میں یہ ہے کہ وہ اپنی اتحیات مکمل کرے گا اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو اتحیات مکمل کیے وغیر امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے اس کی ذمہ واجب ہے کہ اتحیات مکمل کر لے بالفرض اگر کوئی غلطی سے کھڑا ہو گیا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی ہو جائے گی بہت شکریہ امام صاحب بس اوقات جلدی میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اتحیات یہ ہے کہ درود شریف سے پہلے پہلے تک جہاں اتحیات مکمل ہو جاتی ہے وہاں تک پھر کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ حزیف عزوان صاحب کا اگلہ سوال ہے جی میں وہ یہ کہتے ہیں سر کہ جی میں آخری رکعت میں اتحیات میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہوا لیکن جیسے ہی بیٹھا تو انہوں نے سلام پھیر دیا جبکہ میں پورے طریقے سے اتحیات کی شکل میں بیٹھا بھی نہیں تھا تو کیا میری نماز ہو گئی یا نہیں بڑا تیز امام صاحب تھے سر جی ہاں تو شاید وہ ایسے وقت میں آگے ہو جہاں امام بالکل آخری اس میں سلام کے قریب ہو بہرحال جب وہ شریک ہو گئے نماز میں اتحیات کے لئے بیٹھا ہو یا فقط تو اس نے تکبیر تحریمہ ایک ہے دیئے اور امام نے سلام پھیر دیا بہرحال وہ جماعت میں شریک ہو چکا ہے ٹھیک تو اب اگر وہ اتحیات کے قریب پہنچ گیا ہو یا بیٹھ گیا ہو تو اتحیات مکمل کر کے پھر اٹھ کر اپنی وہ رکعتیں پوری کر لے نماز ہو جاتی ہے خدا شکریہ بند عبد المجید صاحبہ کا سوال ہے اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو اور بیچ میں کوئی سامنے سے تصویر والے کھلونے یا گڑیا لے کر گزر جائے یا کھڑا ہو جائے تو نماز جاری رکھنی چاہیے یا توڑ دینی چاہیے کہ اگر وہ جلدی سے گزر جائے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا البتہ اگر وہ اس کو لے کر وہاں سامنے ہی کھڑا ہو جائے اور اس کے نقوش وغیرہ نظر نہ آ رہے ہو تو بھی یعنی اتنے چھوٹا درہ ہو کھلونہ ہو کہ نقوش وغیرہ نظر نہ آ رہے ہو تو پھر نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر وہ کھلونہ اس قدر بڑا ہے کہ اس کے باقاعدہ نقوش نظر آ رہے ہیں سب کچھ ہے تو اس صورت میں اختیار ہے نماز پوری کریں تو نماز تو ہو جائے گی البتہ کراہت ہوگی اس میں اور اگر وہ یہ کرنا چاہتی ہے کہ کراہت سے بچنے کے لیے نماز توڑ کر ان کو سمجھا کہ پھر دوبارہ سے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اس کا بھی اختیار ہے اس پر بھی عمل کر سکتی ہے عمل کر سکتی ہے بہت شکریہ اور عبداللہ نفیس صاحب آپ کا سوال شامل کر لیا گیا ہے شروع میں ہی کوشش کیا کریں کہ پروگرام میں شروع سے شامل رہا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب سن سکیں سرطاج احمد صاحب کے سوال ہے غیر مسلم ہندو وغیرہ کپڑے دھو رہے ہوں اور کپڑوں سے چھینٹے پڑیں اس کا کیا حکم ہے اگر دھوئے کپڑوں سے پانی کپڑوں پر گرے تو کوئی ناپاکی کا حکم دونی لگ ہندو اگر ان کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہو تو محض پانی میں ہاتھ وغیرہ ڈالنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اسی طرح اگر ان کے کپڑوں کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ نجس ہے اور وہ کم پانی میں دھو رہے ہیں تو بھی اس طرح کے کوئی شک کوئی شک نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ کپڑے نجس ہے اور وہ کم پانی میں دھو رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پانی جو ہے وہ کم پانی وہ ناپاک ہو جاتا ہے اس صورت میں تو پھر دیکھنا چاہے کہ چینٹے کس قدر ہیں اگر سوئی کی نوک کے برابر اس طرح کی چینٹے ہو تو اس سے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے لیکن اگر زیادہ پانی گر جاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو یقین کی بات ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے یا نہیں اسی طرح اگر بات یہ ہے کہ اس پر نجاست کے بارے میں تو معلوم ہے لیکن پانی جاری ہے پانی آ رہا ہے اور چلا جنرے جارہا ہے یا بہت بڑا حوض ہے اس میں وہ کپڑے دھو رہے ہو تو بھی اس کوئی فرق نہیں پڑتا تو چینٹے پڑھنے سے پھر کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے بہت شکریہ رجمل خان صاحب آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے گزشتہ ٹرانسمیشنز میں آسم حسان صاحب کا سوال ہے کیا سمندر کے پانی میں نہانے کے بعد انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی؟ انہی کپڑوں میں اگر وہ اس طرح ہو کہ اس میں نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو یعنی جو علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز ایسے کپڑوں میں پڑھنی چاہیے کہ جس میں آدمی عام مجالس میں جا سکتا ہو تو اگر ایسے کپڑے ہو جو ساتر ہے جس سے وہ سطر چپا ہوا ہے اور آزابی بالکل واضح نظر نہیں آ رہے تو اس میں تو نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ اگر ساتر کپڑے نہیں ہے جس سے سطر چپا ہوا ہو تو پھر یہ انتظام کرنا چاہیے کہ جو خوش کپڑے رکھے وہ پین کے نماز پڑھنی چاہیے تو احتیاط اس میں ہے کہ انہی کپڑوں میں آدمی نماز نہ پڑھے دوسرے جو صاف کپڑے رکھے ہوئے ہوں ساتھ میں خوش کپڑے انہوں میں نماز پڑھ لے بالفرض اگر وہ کپڑے ساتر سطر اس پہ چپا ہوا ہے اور کوئی اس میں نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑھتا نماز پر کوئی اثر نہیں پڑھتا ہے بہت بہت شکر بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے ایک لڑکی کو دس جون سے مینسز آنا شروع ہوئے جی لگتار جاری رہے اس نے دس دن پورے نمازیں شروع کر دی میڈیسن بھی لی لیڈی ڈاکٹر نے اکیس دن کا کوس دیا اور کہا کہ میڈیسن شروع کرنے کے تین دن بعد بلیڈنگ رک جائے گی اور اگلے جو بینسز ہوں گے وہ کیس دن میڈیسن کھانے کے تین یا چار دن بعد شروع ہوں گے یعنی رکنے کے چوبیس پچیس دن کے بعد لیکن بلیڈنگ مکمل رکنے کی بجائے ہلکی ہلکی جاری رہی اب وہ نمازیں کس حساب سے چھوڑیں گے دس جولائی سے یا میڈیسن کے کوس کے مطابق کیا کہتے ہیں اگر یہ اس طرح ہے کہ ان کو پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ حیز آیا ہے اور یہ اب تک وہ مکمل جاری ہے تو انہوں نے کہا کہ دس جون سے شروع ہوا ہے تو بیس جون تک یہ دس دن حیز رکھے رہیں گے اور اس میں ظاہر ہے نماز روزہ وہ چھوڑ دے گی پھر اس کے بعد جو بیس دن ہوں گے اس میں بھی یہ کہہ رہے کہ مسلسل وہ خون جاری ہے میڈیسن کھانے کے باوجود تو یہ بیس دن یہ شمار ہوں گے کہ اس میں وہ نماز بھی پڑے گی اور روزہ بھی رکھے گی اس کے بعد جب بیس دن پورے ہو جائیں گے ظاہر ہے بیس دن وہ دس جولائی کو پورے ہوں گے تو پھر دس جولائی سے پھر دس دن جو ہے اس کے حیث کے دن شمار ہوں گے اس میں نماز روزہ وغیرہ وہ چھوڑ دے گی تو یہ اس صورت میں کہ زندگی میں پہلی دفعہ اس کو یہ حیث شروع ہوا ہے تو بیس دن مہنے میں بیس دن اس کے پاکی کے شمار ہوں گے اور دس دن وہ حیث کے شمار ہوں گے اور اگر اس طرح ہے کہ پہلے سے وہ حیث ہے اور ان کے ایک خاص عادت ہے مثلا سات دن یا آٹھ دن کوئی عادت ہے اور اس میں نے یہ واقع کہ سات آٹھ دن میں خون رکنے کے بجائے وہ خون مسلسل ابھی تک جاری ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ سات آٹھ دن اس کے حیث کے تھے اور ابھی جو ہے اس کے دن نہیں ہے پاکی کے دن ہے بارال اس کو استحاضہ سے تعبیر کرتے ہیں تو اگلے مہنے میں یہ سات دن جب آئیں گے اگلے مہنے میں جو اس مہنے میں سات دن ان کی عادت گزر چکی اگلے مہنے میں وہ سات دن جب آئیں گے انیس سات دنوں میں وہ روزہ اور نماز چھوڑ دے گی اور اس کو حیث سمجھے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ بکیہ دن وہ استحاضہ شمار کر دے گی اور اس میں اپنی نماز بھی پڑے گی اپنے روزے بھی رکھے گی بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمان جو آج ہم حصد موجود ہیں پینل میں اور تمام ناظرین سامین کا بھی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ